بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں للیتا جی کو پہلی بار سن دو ہزار آٹھ میں ملا تھا اردو بولنے اور بات کرنے کا انداز انتہائی سلجا ہوا اور نفیس تھا رکھ رکھاؤ میں ایک اپنی جازبیت تھی اس ملاقات کے کئی برس بعد مجھے معلوم ہوا کہ للیتا جی کبھی ہندو ہوا کرتی تھی اور وہ مسلمان کیسے ہوئیں یہ لکھنے کی اجازت انہوں نے مجھے کچھ دن پہلے دی ہے ان کا واقعہ انہی کی زبانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ہمارا سارا خاندان منبئی رہتا تھا میرے والد ویوی نارڈ کرنی سیول پروپرائیٹر فارم فوکس پروڈکشن کے لیے کام کرتے تھے اور انہیں تقسیم ہند کے بعد لاہور میں تینات کر دیا گیا تھا ہم دو بہنیں تھی والد ہم سب کو لاہور لے آئے ساٹھ کی دہائی میں ہمارے گھر لاہور کی اہم شخصیات آتی رہتی تھی بھارت سے آنے والی نامور شخصیات اور کرکٹرز کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا ہم دونوں بہنوں کی شادی والد صاحب نے منبئی کی تھی شادی کے بعد کچھ اس سے بعد میرے ہاں بیٹی کی پادائش ہوئی اور اس کا نام چنچل رکھا گیا لیکن چنچل ابھی تین سال کی تھی تو مجھے تعلق ہو گئی میرے والدین تب تک لاہور ہی میں تھے میرے خامد نے چنچل کو بھی میرے ساتھ لاہور بھیج دیا میں ایک دو برستوں افسوس کے مارے گھر پر ہی پڑی رہی میرے والدین بھی بہت پریشان رہتے تھے اسی دوران انہوں نے اپنے کسی دوست سے بات کی اور مجھے لاہور میں حکومت پنجاب کے ہینڈی کرافٹس کے شعبے میں نوکری مل گئی اس کے بعد میں مصروف رہنے لگی گھر والے بھی خوش تھے کہ میرا دل لگنے لگا ہے یہ شاید انیس سو باسٹھ کی بات تھی کہ خانہ کعبہ کا غلاف چڑھانے کی باری پاکستان کی تھی غلاف کعبہ بنانے کی ذیمہ داری ہمارے شعبے کو ملی اور یہ میرا شعبہ تھا لیکن میں ہندو تھی خیر نگرانی کا کام تو میرا ہی تھا لیکن مجھے کسی چیز کو ہاتھ وغیرہ لگانے کی اجازت نہیں تھی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ غلاف کعبہ بنانے کے لئے جتنی بھی لڑکیں آتی تھی سب بھی نوجوان تھی اور قرآن کی تلاوت کرتی تھی خیر میں بھی دل سے سب کا احترام کرتی تھی اور میں نے اپنے کام میں بھی کوئی تاکدہ ہی نہیں برتی اسی دوران مجھے عجیب عجیب سے خواب آنے لگے میرے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا ایک خواب یہ تھا کہ میں چنچل کے ساتھ ایک اونچی پہاڑی پر بیٹھی ہوئی ہوں اور دور ایک کالا پتر ہے جس کے ارد گرد چیونٹیاں گھوم رہی ہیں پھر ایک خواب آیا کہ میں مسلمانوں کے شہر مدینے میں ہوں اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ دیکھا لیکن میری حمد نہیں تھی کہ میں روشنی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکوں ہمارے ایک جاننے والے تھے اور خوابوں کی تعبیر بدانے کے حوالے سے وہ بہت مشہور تھے میں نے ان سے ان خوابوں کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ تم اور تمہاری بیٹی کسی دن مسلمان ہو جاؤ گی اس وقت میں نے سوچا کہ بھلا ایسا کیوں کروں گی خیر ایک دو سال گزرے میرا اسلام کی طرف رجحان بڑھتا چلا گیا اسی دوران میرے والد نے کہا کہ تم مال روڈ پر ہینڈی کرافٹ کی اپنی دکان کھول لو میرے خیال سے یہ لاہور میں کسی لڑکی کی پہلی دکان تھی لوگ دور دور سے میری دکان اور مجھے دیکھنے آیا کرتے تھے میں نے اس دکان کا نام پاپولر پروڈکشنز رکھا تھا شاید یہ دکان اب بھی مال روڈ پر ہو میں نے سنا تھا کہ اس کا نام کشمیری ہینڈی کرافٹس یا اس سے کچھ ملتا جلتا رکھ دیا گیا ہے میں بیس سال سے زائد ہوا پاکستان نہیں گئی میری دکان بہت ہی شاندار تھی میں نے کچھ ملازم بھی رکھ لیے اور اسی دوران میں نے دل سے فیصلہ کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی میرے خواب بڑھ گئے تھے اور اسلامی تعلیمات کی طرف رجحان بھی میرے مسلمان لڑکیوں سے رابطے بھی تھے میں مسلمان ہوئی تو گھر بھی بتا دیا میرا نیا نام شہدہ تھا یہ میرے لیے ایک مشکل دور تھا یہ مذہب کی تبدیلی کوئی آسان کام نہیں تھا ایسا کہنا آسان لیکن کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے ہمارا خاندان برہمن خاندان تھا ایک دم کہرام مچ گیا گھر والوں نے میری بیٹی چنچل کو دوبارہ منبی اس کے والد کے پاس بھیج دیا تب وہ نو سال کی ہو گئی تھی میرے گھر والوں نے مجھ سے بات کرنا تک چھوڑ دیا تھا میں بھی ڈٹی رہی اس کے کچھ عرصہ بعد ہی میں نے ایک مسلمان لڑکے سے شادی کر لی وہ بہت ہی اچھے انسان تھے انہوں نے میرا ہر طرح سے ساتھ دیا اور مجھے کسی طرح کی کمی نہ آنے دی میرے والدین تقریباً دس سال مجھ سے ناراض رہے لیکن پھر تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے آخر والدین تو والدین ہی ہوتے ہیں نا چنچل کو اس کے والد نے شادی کر دی تھی اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ کنیڈا چلی گئی لیکن میرا مسلمان ہونا اس کے لیے تانہ بنا رہا آخر یہ ہوا کہ اٹھائیس سال کی عمر میں اسے بھی طلاق ہو گئی کوئی اور وجہ بھی ہوگی لیکن چنچل کا خواہن اسے مسلسل میرے مسلمان ہونے کی تانے دیتا رہتا تھا طلاق کے بعد چنچل منبئی واپس آ گئی میرے چنچل سے بعد ہوئی تو میں نے اسے دوبارہ لاہور بلا لیا اور وہ بھی پھر مسلمان ہو گئی میرے خواہبوں کے بعد شاید چنچل کو بھی یقین نہیں تھا کہ وہ ایک دن بھی مسلمان ہو جائے گی ہم نے چنچل کا نام نہ دیا رکھا میرے خاند کے رشتہ دار ظلفقار علی بٹو کے ساتھ تھے جب جرنل زیا الحق نے بٹو کو پانسے دی تو میرے خاند کا خاندان بھی ڈرا ہوا تھا میرے خاند کے بھائی کو شید ٹانگ پر گولی بھی لگی تھی حالات کو دیکھتے ہوئے میرے خاند نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو چھوڑ دینا چاہیے ہمارے پاس دو آپشنز تھی ایک کینیڈا کی اور دوسری برطانیہ کی ہم نے برطانیہ کا فیصلہ کیا اور سب کچھ بیج کر لندن آبسے میرے والد کی ممبئی اور لاہور میں بہت جائدہ تھی لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ نہ مل سکا میرے والدین کی کوشش بھی تھی کہ خاندان والوں کا دباؤ بھی بہت زیادہ تھا میرے خاند کا دس سال پہلے انتقال ہو گیا تھا نادیا میرا اب آخری سہارہ ہے میری آخری خواہش یہ ہے کہ مرتے وقت ہم دونوں ماں بیٹی کو کل منصیب ہو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ملیں گے اگلی ایک امیزن کہانی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ